اچھا یہ بتائیں کہ یہ جب آپ اس طرح بغیر سکورٹی کے نالے میں یا نیر میں چلانگیں لگا رہے ہوتے ہیں تو جو سکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو کوئی وارننگ وارننگ نہیں دیتے یہ کی کر رہے ہو خواہے صاحب؟ میر صاحب سکیورٹی کی وارننگ شورننگ آتی رہتی ہے کیونکہ یہ جو مختلف دہشتگرد تنظیمیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ ڈیکلیئر کرتے رہتے ہیں میرا اور ایک دو میرے ساتھی رانہ سناولہ وغیرہ کا جو ہے تو اللہ مالک ہے اب سکیورٹی اس کے حوالے ہے تھوڑی بہت کیا اتیاد کرنی ہے پھر زندگی جو ہے وہ اس میں جو تھوڑا بہت پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں جو تھوڑا بہتر لطف باقی رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو گیا یہ ذرا ویڈیو جو ہے ذرا آپ دیکھیں جو میں دکھا رہا ہوں اس میں اگر آپ برا نام نئے ایک سوال ہے یہ باقیوں نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے آپ لائف جیکٹ کے بغیر ہی چلانگے لگا رہے ہیں باقی سارے نون سویمر ہیں ان کو پیراکھی نہیں ہاتی وہ لائف جیکٹ کے ساتھ یہ میرے سارے بچون کے میرے دوشیار ہیں برخودار ہیں وہ بہیش میں ایک اور ہے بچہ عدیل جو ہے وہ محلے دار ہے میرا ہم دو جو بندے جو ہیں بغیر لائف جیکٹ کے ہوتے ہیں باقی کسی کو نہیں آتی اچھا تو وہ ویسی جا کے نیر میں کھڑے رہتے ہیں نہیں نہیں میں پانی کے بہاؤگر ساتھ چلتے رہتے ہیں ان کو ہاتھ پہ علانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اچھا تو یہ جو چھلانگ ہے اس کا کوئی سیاست سے بھی تعلق ہے اوہ نہیں یہ سیاست سے کیا تعلق ہے میں یہ چھلانگ لگا رہا ہوں جب میرا سیاست سے بڑھ کے میں پڑھتا تھا اس وقت سے لگا رہا ہے اس وقت سے نہیں ہوتا ہے نا کہ وہ جو لوگ ہیں جو انہوں نے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی ادھر ہی آجائیں انہیں وہ تو اب یہ کیمرے شیمرے یہ فون چھون تو اب بچھلے دو چار پانچ سال سے پہلے تو کوئی نہیں پہلے نا کوئی پہچانتا تھا تھوڑی بہت ہی پہچان تھی والد کے حوالے سے اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے اس کوٹی کا چیز لیے پوچھا تھا کہ یہ وزیراعظم شباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ ہے تحریک انصاف ہیں وہ continues to engage in a wild sinister and malicious campaign against سی او ایس جنرل سید آسیم منیر his trick of using the proxies to threaten the army chief on an assassination attempt has been badly exposed تو آرمی چیف کو چیرمن تحریک انصاف کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دینے کی جو سادش ہے اس کی کوئی تفسیر بتائیں گے آپ میرسہ میں مختصر انہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی وارداتیں پچھلے سال سوہ سال میں اس سے پہلے بھی لیکن خصوصاً پچھلے سال سوہ سال میں جب سے اقتدار سے وہ محروم ہوئے ہیں انہوں نے بہت سی وارداتیں جو ہیں proxies کے ذریعے کی ہیں مثلاً نو مئی کا واقعہ جو ہے proxies کے ذریعے تھا نا یہ جتنے لوگ جتنے چہرے including ان کی ہمشیرگان بھی جو ہیں ان کا بھانجا ہے آسان نیازی یہ سارے جو ہیں پروکسی ہیں ان کی یہ ان کی خواہشات جو ہے ان کو عملی جامعہ پیناتے ہیں اور کوئی چیز جو ہے انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے public opinion وہ بھی انہی سے tweet کروا دیتے ہیں ایک ان کی social media کی teams ہیں اور وہ اس قسم کا float کر کے جو ہے چیزیں جو ہے نا ان کو public opinion چیک کرتے ہیں reaction چیک کرتے ہیں اداروں کا reaction چیک کرتے ہیں تو میں میری میری شناسہ ہی رہی ہوئی ہے جن صاحب نے یہ tweet کیا ہے امریکہ سے جن کے ذریعے یہ کرائے گیا جن کو proxy کہا جا رہا ہے آپ بھی ان کو آپ بلکہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کو جو ہے تو وہ انہوں نے جو tweet کیا ہے یہ بھی یہ پانی چیک کرتے رہتے ہیں گرم ہے ٹھنڈا ہے اس طرح تھوڑا سرہ پیڈ ڈال کے آپ پانی چیک کرتے ہیں نا تو دیس testing the waters ان سے یہ کروائے گئی ہیں اس سے مقصد جو میری ناکر سکل کے مطابق یہ ہے کہ ایک instability کی جو فضاء ہے وہ قائم رکھی جائے استحقام جو ہے جس میں ہماری security کے ادارے بھی شامل ہیں کہ پاکستان میں ایک instability جو ہے رہے کیونکہ اگر stabilize ہوگی یہاں پہ سیاست معیشت law and order دفاع ہماری border کی situation دہشتگردی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے ان کا ان یہ stability آگئی اور یہ ایک business as usual سلطلہ ہو گیا پاکستان کے اندر تو ان سے جو ہے واپسی کے آہستہ آہستہ سارے دروازے جو انہوں نے اپنی ذہن میں ایک اختراب بنائی ہوئی ہے وہ سارے بند ہو جائیں گے ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں جو استحقام ہے وہ کسی طور بھی واپس نہیں آنا چاہیے غیر مستحق اور uncertain situation میں troubled waters میں ان کا جو ہے نا جو fishing جو ہے probably ان کی جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے اور اس میں انہوں نے دفاعی اداروں کا target بنایا ہوا ہے آپ دیکھیں نو مئی کو کسی civilian ادارے پہ حملہ نہیں ہوا کسی دکان پہ حملہ نہیں ہوا کسی civilian گاڑی پہ حملہ نہیں ہوا سارے کے سارے سو فیصد نہیں دو سو فیصد جو ہے نا انہوں نے دفاعی ادارے کو جو ہے نا target کی ہے اور اس میں جو دفاعی اداروں کے مندے کسی طرح involvement تھی ان کی یا negligence تھی جس طرح بھی جو جو تھی آپ کہہ لیں ان کے خلاف already action بھی افواج نے جو ہے وہ لے لیا ہے اور آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کے ذہن میں اور اس میں سچ بھی ہے اس بات میں کہ پاکستان کی stability یا استحقام جو ہے وہ directly جو ہے underwrite کرتی ہے ہماری security forces ہماری افواج جو ہے وہ underwrite کرتی ہیں اس کو وہ ان کو attack کر کے ان کے چیف کے مطالق اس قسم کی tweets کروا کے جو ہے وہ اس situation کو غیر مستحقم اور غیر یقینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں سے کسی رولے میں جو ہے ان کا کچھ chance بات جائے